جناب السلام علیکم کیا حالہ والے ہیں امید کرتا ہوں کہ سب چکتا ہوں گے بیس وقت میں موجود ہوں ملیر منڈی میں اور آج ہے جناب یہاں کا آخری دن یعنی کہ آج ہے چاند رات تو جناب جو سعودی ریبیا میں جہاں پہ خلیجی ممالک میں جو ہے وہ عید ہے تو آج جناب عید الازحہ جو ہے وہ سب کو بہت بہت مبارک ہوگا اسرے میں تو جناب کے بارش ہوگی منڈی گر جائے گی نہ بارش ہوئی نہ منڈی گیری ریٹو ریٹ جو ہے وہ جانور جو ہے وہ لیے ہیں بہت سارے بہت سالوں کے بعد جو اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ دیکھنے کو نظر آئی ہے کہ جو بیوپاری ہے وہ پورا پورا گیم جو ہے وصول کرتے میں یہاں پہ نظر آئے ہیں یہاں پہ چند شہری جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہیں سودا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن سودا جو ہے وہ ان کا بند نہیں پا رہا ہے کیونکہ بیوپاری جو ہے وہ آج بھی یعنی کہ آخری دن بھی مو مانگے ریٹ جو ہے وہ مانگ رہے ہیں جناب یہاں پہ کچھ شہری موجود ہیں جناب ان سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں سلام علیکم 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 بھائی کیسے ہیں شکر الحمدللہ الحمدللہ یہ بتا ہے کہ جانور لینے میں اتنا لیٹ کیوں کیا آپ لوگوں نے جانور لینے میں لیٹ اس وجہ سے کہ دراصل پہلے آپ کو بتا ہے کہ میمائے کی سلوس میں چل لی ہے پھر اس کے بعد آپ کو بتا ہے کہ کاروبار کیسے چل رہے ہیں پھر ڈیوٹی پرسنٹ بندے ہیں تو زیار سے باتے جو بھی دیکھنا پڑتا ہے تو اس وجہ سے ٹھوڑا لیٹ ہو گئے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم چار دن سے گھوم ہی رہے ہیں لیکن آپ کو بتائیں کہ منڈی کی صورتحال آپ نے خود بھی دیکھی ہے کہ کیا منڈی کی صورتحال چل رہی ہے باقی اللہ مالی کیا بھی ہے کیا اچھا اس وقت اس وقت جو ہے وہ شام کے پانچ بج رہے ہیں آخری دن ہے چاند رہتے ہیں تو جانور ابھی تک نہیں ملا آپ کو کیا مانگ رہے ہیں اس کا ابھی بھی دو نمے مانگ رہی ہیں تو ان سے پوچھو اگر یہ نہیں بکا تو کیا واپس لے کی جائیں گے یا کٹو میں دیں گے کٹو میں دیں گے ڈیڈ لاک میں ایسے ہی لگ رہا مجھے بھی ایسے ہی لگ رہا مانڈی کا تو ایسا بھی مجھے ہی لگ رہا یا دو پینتیس لگا چکے دو پینتیس لگا چکے چلے میری درب سے پانچ اور لگا دیں میں جیب سے دیتا ہوں لگائیں چلے دو چالیس کر دیے بس آپ بولے بس وہ بولو اب آپ مجھے بتائیں کہ بندر کھانچے جائیں کیوں نہیں دے رہے ہیں جانور کتنے رہے گے اچھا کتنے رہے گے جانور آپ کے پاس مسئلہ جانور میرے پاس چار رہے گے ہم پیچھے سے مہنگا لے کے آئے ہیں تو کیا کریں کہ کٹو میں دیں گے واپس دیں گے واپس دیں گے چچو دو پچاس میں سمجھ آتا ہے چیک ہے دیکھ لو بیوپاری تو بلکل بات کرنے کو تیار نہیں ہے چیک ہے آخری دن چل رہا ہے پانچ بجے کے ٹائم ہے اور اس جانور کا جو ہے وہ ڈھائی لگ چکا ہے لیکن سودہ جو ہے وہ خراب گر رہے ہیں اس کا مطلب تو یہ ہے کہ مو بھرے ہیں جو بات ہے یہ بات ہے اگر یہی بارش ہوتی منڈی گر جاتی تو یہی جانور ایک اسی میں دیکھے جاتے ہیں ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے یہاں پہ جانور کے جو ہے وہ ڈھائی لاکھ جو ہے وہ لگ چکے ہیں لیکن جانور دینے کو تیار نہیں ہے بیوپاری جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جانور نہیں بھیگا تو ہم واپس لے جائیں گے کٹو میں دے دیں گے لیکن عوام کو نہیں دیں گے ان کا جو فریضہ ہے وہ آدھا نہیں کرنے دیں گے یہاں اگر آپ نے اس دفعہ بارش نہیں ہوئی ہے آپ کی ساری منڈی جو ہے وہ آپ کی مو مانگے ریٹ پہ کہی ہے تو آخری دن آپ لوگ کو تھوڑا سا احساس کرنا چاہی ہے بیوپاری کو سپیشلی اب ہم مایو سو کے جاتے ہوئے دوستو نہ بارش ہوئی نہ ریٹ کم ہوئے نہ بیوپاریوں کے جو مانگے ہوئے تام حدہ وہ کم ہوئے نہ جو ہے وہ کسی کا پیٹ بھرا نیچے بننے کی کوشش کر رہا ہے ایک وہاں پہ سوڈا ہو رہا ہے ایک سوڈا یہاں پہ بن رہا ہے اور ایک سوڈا وہاں پہ بن رہا ہے کچھ جانور ہے وہ لے لیا ہے جانور مل رہے ہی بہت مشکل ہے جانور کیا کہہ رہے ہیں بیوپاری کہ جانور تو بہت سارے کھڑے ہیں جانور دو بہت سارے کھڑے ہیں مجھے دام ہی اسے ہیں جانوروں کے بندہ لے یا ہومتا ہی رہے ملی چیکی انگروں نے آخری دن یعنی کہ چھے بجے کا ٹائم ہو رہا ہے اس وقت آخری دن چاندہ چل رہا ہے اور جانور نہیں مل رہا نہیں مل رہا بہت مہنگے اسے دیڑھے ہیں اسے چاند پر چڑی گئے ملی منڈی چاند پر چڑی ہے بھائی جانور مل رہا نہیں مل رہا جانور تو الحمدلہ کھڑا ہو ہے جانور تو ہے لیکن یہ ارادہ نہیں ان کا دینے کا ساری بات یہ کہ نہ جائز کمار ہے جانور کچھ کم ہے جو اچھے دھنکے جانور ہوتے ہیں وہ جانور ختم ہو گئے اب صرف وہ سیپ پیلم پالی چلی ہے کیلے جانور بیچھ رہے ہیں دوستو جیسے جو ہے آپ لوگ نے منڈی کی صورتحال دیکھی یقین کریں منڈی کا آج آخری دن ہے اور آج آخری دن میں بھی یقین کریں جانور جو ہے وہ بہت سارے جو ہے وہ رہ گئے ہیں لیکن وہ جانوروں کی جو قیمت ہیں وہ ابھی بھی آسمان سے باتیں کر رہے ہیں بھائی ایسے نہیں کرو یار جانور دے دو فریضہ جو ہے وہ قربانی کا ادا کرنے دو بہت سارے لوگ جو ہے وہ بہت ساری دعائیں دیں گے ہم بھی دعائیں دیں گے Thank you so much منڈی کے سارے سینریو سے منڈی کے ساری جو نبھ سارٹنگ سے لے کر اب تک یعنی کہ چودہ تاریخ سے لے کر آج کے تاریخ تک جناب جتنی بھی ویڈیوز جو ہے وہ آپ کو اچھی لگی ہو تو جناب ایک لائک ضرور اس ویڈیو کا دیجے گا دیجے گا مجھے فیرال اجازت ملتا ہے جناب اید پہ آج ساتھ رہ گیا اور ہاں پاکستان میں رہنے والے اور جتنے بھی ایون پاکستان میں جتنے بھی مسلمان ہیں سبھی کو آر جے بیلال خٹک اور جناب آنیا ڈیلی ولوگ کی طرف سے اید مبارک ان اڈواز اللہ حافظ اسلام علیکم دوستو میرا نام محمد فیس ہمارے بھائی ہیں سبان اور یہ آلے بھائی ہیں ہمارے ہم درہ سلی یوٹیوب پہ ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں بلوگنگ چینل شرار کر رہے ہیں لگوں نے ابھی تو جانوروں کے مانڈی کے اصاف سے ویڈیو بنا رہے ہیں باقی چیلنجنگ ویڈیو بھی بنائیں گے آگے ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں باقی دوستوں میں اپنے شیئر کریں بلوگنگ چینل ہے بلوستو تری جنیز یوٹیوب کے نام سے چینل ہے اور اگر کسی نے ابھی تک چینل نہیں دیکھا تو لنک میں جائیں لنک میں جا کے جس ڈسکرپشن ہے وہاں پہ لنک میں جائیں اور جا کے ان کے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز جو ہے وہ آپ تک محصول ہوتی رہے ان کے چینل بہت اچھا ہے میں نے اگر آپ نے ابھی تک وزیت نہیں کیا تو جا کے جناب واش کریں اور آئی ساتھ رہے گا ڈینکیو